بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے جوڑا سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ کی ہے جس سے خاتون سمیت دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ناظرین اکرام بھارت کی اشتیال انگیزی سے جان بحق افراد کی شناخت چودہ سالہ شہریار اور انتیس سالہ نوید کے نام سے ہوئی ہے دونوں گاؤں لیسوا کے رہائشی تھے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے شہری آبادی پر بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا جس سے فائرنگ کرنے والی بھارتی پوسٹ کو نقصان پہنچا تاہم فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے تین جوان بھی زخمی ہوئے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے بھرپور جواب کے بعد بھارتی فوجی اپنی پوسٹ سے ہلاک اور زخمیوں کو بازیاب کرتے دیکھے گئے ہیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے حالیہ اشتیال انگیزی کا مظاہرہ اس کے آرمی چیف جرنل بپن راوت کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایلو سی پر صورتحال کسی بھی وقت کشیدہ ہو سکتی ہے آٹھ مقامات میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ افسر اختر عیوب نے بتایا کہ پہلے دونوں اطراف کی ایک دوسرے کی پوسٹوں کو حدف بنایا گیا لیکن سپہر ساڑھے تین بجے کے بعد بھارتی فوج نے شہری آبادی والے علاقوں میں گولے داغنے شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ لیسوہ گاؤں میں دو سے تین مارٹر گولے گرے جس سے تین شہری شہریار نوید اور کومل زخمی ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تینوں زخمیوں کو قریبی فوجی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں شہریار دم توڑ گیا جبکہ نوید کی موت مظفر آباد لے جانے کے دوران راستے میں واقع ہوئی علاقے کے پولیس افسر نے بتایا کہ بھارتی شیلنگ کی وجہ سے مرکزی روڈ پر گاڑیوں کی عامد و رفت روک دی گئی تاکہ مزید نقصان نہ ہو تاہم مغرب کے بعد راستے کھول دئیے گئے ناظرین اکرام اسی طرح دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر شدت پسندوں کے ریموٹ کنٹرول دھماکے کے نتیجے میں ایک جوان شہید اور چار زخمی ہوئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آئی ای ڈی حملہ لنڈی کوتل میں پاک افغان سرحد پر کنڈاؤ سر پوسٹ کے قریب بار لگانے والی پاک فوج کی ٹیم پر کیا گیا ہے حملے میں لانس نائک تقدیر علی اور کرزائی شہید اور چار جوان شہید زخمی ہوئے ہیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ سرحد پر بار لگانے کے دوران افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے وقفے وقفے سے متعدد مرتبہ پاک فوج پر حملے کیے ہیں جن میں کئی جوان شہید ہو چکے ہیں ناظرین اکرام پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو ہزار کلومیٹر سے زائد طویل سرحد پر بار لگانے کا کام جاری ہے اور پاکستان پہلے ہی نو سو کلومیٹر سے زائد حصے پر یہ کام مکمل کر چکا ہے اس بار لگانے کا مقصد شہر پسندوں اور دہشت گردوں کی پاک افغان سرحد پر نقلو حرکت کو روکنا ہے افغانستان سے 29 اکتوبر کو سرحد پار فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے چھے جوانوں سمیت گیارہ افراد زخمی ہوئے تھے ناظرین اکرام آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ افغان فورسز نے صبح کنڈر سے چترال کے گاؤں اور اندو کی شہری آبادی پر فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں چھے جوان اور ایک خاتون سمیت پانچ شہری زخمی ہوئے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے مارٹر گولوں اور بھاری مشین گنوں کا استعمال کیا بیس ستمبر کو صبح خیبر پختونخواہ کے زلہ محمد میں پاک افغان سرحد پر آئی ایڈی دھماکے سے پاک فوج کا میجر اور سپاہی شہید ہو گئے تھے پاک فوج کے میجر عدیل شاہد اور سپاہی فراز حسین نے پاک افغان سرحد پر جامع شہادت نوش کیا تھا قبل ازی چودہ ستمبر کو پاک افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کے دو واقعات میں پاک فوج کے چار جوان شہید اور ایک شدید زخمی ہو گیا تھا جبکہ جوابی کا روائی میں دو شدت پسند بھی مارے گئے تھے جبکہ جوابی کا روائی میں دو شہید ہو گیا تھے